ریہا کیا گیا لیکن اس کے لیے بھی نقسلیوں نے کچھ شرطیں رکھی اوڑی سا سرکار کے سامنے اور سرکار کو وہ شرطیں مجبورن ماننی پڑی وہیں اگتازہ معاملہ 36 گھڑ کا ہے جہاں پر سکمہ کی زلادکاری الکس مینن پال کو ریہا کیا نقسلیوں نے 12 دن کے بعد لیکن کچھ شرطیں وہاں بھی رکھی گیا اس کو بھی سرکار نے مانا حالانکہ آج رمن سنگھ جب دن لی آئے انہوں نے میڈیا سے بات چیت کی تو ان کا صاف طور پر کہنا تھا کہ کوئی بڑی ڈیل یا بڑا سمجھوتا گپت روپ سے نہیں ہوا ہے جو کچھ بھی ہوا تھا وہ جو اتنے بھی مدھست تھے ان کے سامنے ہوا تھا اور وہ ساری چیزیں عام لوگوں کے لیے اور جو بھی اس بارے میں جانکاری چاہتے ہیں ان کے لیے لیگ کر دی گئی ہیں ویب سائٹ پر ڈال دی گئی ہے سٹیٹ گورنمنٹ کے جو بھی چاہے وہاں دیکھ سکتا ہے کہ کس طریقے سے نکسلیوں سے بات چیت کر کے سکمہ کے زلادھکاری کو چھڑایا گیا لیکن بات اتنی سرل اور آسان نہیں دیکھتے ہیں کیونکہ نکسل بات کسی ایک پردیش ایک پرانت نہیں بلکہ پورے دیش کی ایک گمبھیر سمسیہ بنی ہوئی ہے رجنیش لگاتار چھتیز گھڑ کے مکہ منتری کا کہنا ہے کہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوا کوئی ڈیل نہیں ہو اس کے بعد ہم نے بڑی آسانی سے زلادھکاری کو رہا کرا لیا لیکن دوسری طرف وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ پردھان منتری کے پاس جائیں گے ایک نیشنل پالیسی بنانے کی بات کریں گے تاکہ اس طریقے کے جو گھٹنائیں ہوتی ہیں اس پر انکش لگ سکے تو آپ کو لگتا ہے کہ بی جے پی کانگریس اور تمام جو پارٹیاں ہیں وہ سب مل کر کوئی ایک ایک نرنے ایک ٹھوس نرنے لے پائیں گی بلکل نمچہ یہ کسی ایک پردیش یا پھر کسی ایک راج اگر ایک سرکار کی سمسیہ نہیں ہے بی جے پی کانگریس سپا یا بسپا کی سمسیہ نہیں ہے یہ عام آدمی کی سمسیہ ہے نا سپا کو پہچانتے ہیں نا بسپا نا بی جے پی نا کانگریس وہ ان کو سیب اپنا سوانج میں آتا ہے کہ وہ کس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں کس کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو اس میں جتنی بھی پارٹیاں جن کی بھی جہاں بھی سرکار ہے ان کو آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرنی چاہیے کہ آخر اس سمسیہ کو کیسے دور کیا جائے روانس ان کا جیسا کہنا کہ ہم اس سمسیہ کو دور کریں گے پردھام منتری گریس منتری کے ساتھ کلب ہماری بیٹھا ہے ہم ان کے ساتھ بات کریں گے کہ آخر اس سمسیہ کو کیسے دور کیا جائے اور اس سمسیہ کو دور کریں گے ان کا ساب کہنا تھا کہ ہم نے اس کے لیے کافی کچھ یوجنہ چلانے کی سوچی ہے ہم ان یوجنہوں کا لاب ان کو دیں گے اور ساتھ میں یہ بھی کہیں گے کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے تو ان کا ساب یہ بھی جس طرح کا لگتار وہ میڈیا کو بتاتے رہے لیکن ایک سوال جب پتکارن ان سے پوچھا کہ آخر آپ کا یہ کہنا ہے کہ کوئی کسی کسان اسو میں جاتا ہے اسو میں سامیل ہوتا ہے اسو سامیل ہونے کے پہلے ہی اس کو اٹھا لیا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب لگایا جاتا ہے سرکار کم جو رہے ہیں اپنے نقصتائر مضبوط ہیں ان کا ساب کہنا تک پوری چھتیس گھڑ کو پولیس بے اوستان نہیں دی جاتی ہے اگر کسی راج کا مکھیا اس طرح نمزہ کہنے لگے تو اس راج کو سمجھانا چاہیے کہ اس راج کی سرکار کتنی کم جو رہے ہیں جی بلکو راج نہیں راج کی سرکشہ کی ذمہ داری ہم نہیں لے سکتے ہیں تو پھر راج کی سرکشہ کی ذمہ داری کیا بھاگوان بھرو سے مانی جائے یہ ایسی سمسیاں ہے جہاں پر ماننا جیسے کوئی نقص لائٹ ہے وہ لوگ اپنے مشن کو لے کر کے چل رہے ہیں کہاں کس وقت کیا کریں گے وہ کسی کو کہیں اس کی جانکاری نہیں اچھا پبلک کے بیچ میں وہ ہے نہیں جہاں ہمارے خوفیہ گپتچر جو ہیں وہ ان کے اوپر دھیان رکھ سکیں اور ان کے بیچ میں جا کر کے کام کرنا یا ان کے بھیدوں کو معلوم کرنا ان سب چیزوں کے لیے ایک رڑنیتی بنائی جاتی ہے اور اس رڑنیتی کے لیے ہماری جتنی بھی انویسٹیگیشن بیورو ہیں یہ سب جو ہے یہ سب ساموہک روپ سے اس کے اوپر ہی کام کریں تب ہی ہو پائے گا سب چیزیں ہوتی ہیں ایک بہت بڑی سمسیاں تھی ساتر کے دشک سے پہلے ہندوستان کے اندر ڈکیت ہو کی تمام طریقے کے ڈکیت جو ہیں ایک سے ایک نامی گرامی ہوا کرتے تھے ہم نے اس سمسیاں سے بھی نزاد پائی اب اس سمسیاں کے پیچھے ہم لوگوں کو بہت پوری تیاری کے ساتھ لگنا چاہیے اور سب ہی دلوں کو مل کر کے اور ظاہر سی بات ہے ہر ایک چپے پر کسی کو نہیں بٹھالا جا سکتا کسی سینک کو نہیں بٹھالا جا سکتا مگر یہ سمسیاں جو ہے اس کے نیواران کے لیے سب ہی ساموہک روپ سے اگر پریاس کریں تو اس سمسیاں کو سمادھان کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب ہی کو مل کر کے پریاس کرنا چاہیے جس طریقے سے آپ کی سرکار لگاتا ہے اور دوبارہ پردھان منٹر نے ساتھ طور پر کہا تھا کہ ہمارا جو فوکس ہوگا وہ پچھڑے اور گرامین جو صدور ورتی علاقے ہیں وہاں پر ہوگا تاکہ ان سمسیاں کا حل آسانی سے نکال سکے آپ نے اس کو فلیکشپ پروگرام بھی بنایا لیکن وہ ویبھارک طور پر اگر ہم دیکھیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں مل پا رہا ہے دیش کو دیکھئے کل نسی ٹی سی تمام چیف میسٹر کل مل رہا ہے اس میں پرائیم میسٹر بھی ہوں گے ہوم میسٹر بھی ہوں گے تو یہ جو نیکسلوات کی سمسیاں ہے اور ٹیررزم کی جو سمسیاں ہے ان پر ایسکلیسیو ایک بات ہونی چاہیے اور تمام چیف میسٹر کی ذمہ داری ہے چاہے وہ ویسٹ بینگال کے چیف میسٹر ہوں چاہے وہ آندرہ کے ہوں سب مختلف پارٹیوں کے ہیں چاہے وہ اوڑیسا کے ہوں اور چاہے وہ بیہار کے ہوں یا اور جگہ بھی مالی جہاں جہاں نیکسلوات ہے یہ ایمانداری کے ساتھ دیکھئے ہیں اس سمسیاں کا سمدان اور قریب قریب جو پرابلمز ہیں وہ ہر سٹیٹ میں یہ کسی ہیں کوئی زیادہ بڑا فرق نہیں ہے کہیں یہ چیز کمیں کہیں وہاں چیز زیادہ ہے تو ایمانداری کی بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو ووٹ کی راجنیتی سے دور رکھ کر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ملک کے حق میں ہوتی ہیں اور ملک کے حق میں جو بہتر ہو کل پرائیم میسٹر صاحب کو بھی وہاں ہوں گے ہم میسٹر صاحب وہاں ہوں گے تمام چیف میسٹرز وہاں ہوں گے پورے ہندوستان کے چیف میسٹر کل وہاں ہیں دونوں چیزوں کو پہلی چیز تو یہ کہ یہ ہمیں نیکسل واد کیوں پیدا ہوا اور ان کی سمسیائیں کہیں تو سرکار کے پاس پورا بھیرو ہے لیکن لگاتار یہ عروب لگ رہے ہیں کہ جس طریقے سے جس طریقے سے آپ لوگ کا شاشن چل رہا ہے سرکار چل رہی ہے اس میں بھرشتہ چار مہنگائی اور بڑھا ہے جو لوگوں میں کھائیاں ہیں امیر گریب کیوں وہ اور بڑھا رہی تو اس سے سمسیائیں اور بڑھتی جائیں گے نہ کہ اس پر قابو پایا جائے گا اس طریقے کے عروب لگاتار لگ رہا ہے دیکھیں وہ عروب اپرتی عروب کی بات نہیں ہے عروب لگا سکتے ہیں کسی بات کو آپ کو آرگومنٹ دینا ہو تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وجہ وجہ میگائی اور کرپشن نہیں ہے وجہ ہے کہ جو سوشل پرابلمس ہیں ان علاقوں کی اور جو انیمپلائیمنٹ ہے جو حصداری کا سوال ہے وہ اصل سوال ہے کا حصہ دینا چاہتی ہے جو ان کو ایمانداری کے ساتھ سسٹم کا پارٹ ان پارسل بنانا چاہتی ہے نوجوانوں کو یہ موقع مت دیجئے کہ ان کے ہاتھ میں بندوق آئے ان کے ہاتھ میں پین آنا چاہیے اور پین سے تاکہ وہ اس ملک کی تقدیر بدلنے کا کام کریں باتیں بہت اچھے لگتی ہیں وسیم صاحب باتیں بہت اچھی لگتی ہیں کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ کسی کے بچے کے ہاتھ میں سب چاہتے ہیں کہ پین آئے اور دو وقت کی روٹی انہیں مل سکے لیکن جانتے صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ سرکار نے جو یوجنائے چلائی ہیں خود پہلے سورگیری راجیو گاندی کہا کرتے تھے کہ جو یوجنائے ہم چلا رہے ہیں اس کا دس پیسہ بھی گریبوں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں انہی باتوں کو راحل گاندی بھی دہراتے ہیں پردھان منتری بھی دہراتے ہیں تو آخر جو یہ گیپ ہے صرف بیان باجی سے پورا کیا جائے گا یہ واسطہ میں جو سماجی کی یوجنائے ہیں اس کی بھی جانچ ہونی چاہیے کچھ پوفارمنس ہمیں جانچنے کا پیمانہ بنانا چاہیے دیکھیں آج یہ بات آپ نے ابھی کہی کہ مہنگائی اور برہشترہ چار تو یہ تو کسی بھی طریقے کی اس ٹائپ کی گھٹناوں کے لیے مول جمعیوار ہوتی ہی ہے دیکھیں مہنگائی سے رشترہ چار سے جو ترست ہیں لوگ گریب لوگ یہ چھتر وہ ہیں جہاں پر جہاں پر اینڈی میں بھی رہی ہے کوئی ایسا تو نہیں کہ مہنگائی نہیں ہوئی ہے یا کرپچن نہیں ہوا ہے یہ تو مت کہیے کہ نہیں ہوا ہے میں اس میں بات کہنا چاہتا ہوں پر میں آپ کو بتا آپ اس سمسیہ کو انسانی نقطہ نظر سے دیکھئے اس سمسیہ کو آپ یہ دیکھئے کہ نیکسلوار یا مہاوار یا اول فار ایک آدمی ہاتھ میں تلوار کیوں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب تک جب دھو میں روٹی نہیں ہوتی پیٹ میں روٹی نہیں ہوتی تب وہ آدمی جو ہتھیار اٹھاتا ہے اور آج روٹی دیشی کے دلواری جو ہے وہ کندر سرکار کی ہے اور آج رہے صدیق ہے جس طرح سے پولیسیز جو بنائی جا رہی ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے مستر جار بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے وصیم صاحب وسیم صاحب وسیم صاحب سرکار ہے کیسے ہائے کیسے پانچ کر رہا ہے جو کندر کی جو پولیسیز ہیں وہ آپ کی سٹیٹ کو بھی کہیں نہ کہیں ایک فیکٹ ڈانگ رہی ہے وصیم صاحب اور اسی کار حوار اگر دو وقت کی لوگوں کو بلکل میں می نہیں کرے یا آروپ راتے آروپ سے کچھ نہیں ہونے والا ہے کندر اور راج دونوں سرکاروں کو اس کے لیے مل کر پریاس کرنے ہوں گے تب ہی اس طریقے کی سمسیوں پر قابو پایا جا سکتا اور لگاتا جو عروب پر تیروب لگتے رہتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہمارا جو ڈھاچہ بنا ہوا اور ایک بہو پارٹی جو ویوستہ بہو دلیے ویوستہ بھارت میں ہے کہیں نہ کہیں وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ کسی بھی سمسیہ کے سمادھان کے لیے ہمیں کافی لمبا وقت لگتا ہے رجنیش بہت بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور خبریں ابھی اور بھی ہیں فیلحال لیتے چھوٹا سپریک